بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلی وآسحاب اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واخلال ادتا مل لسانی افقا وقولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے محضور سامین ڈاکٹر سار رحمہ اللہ کا میرے دل میں مقام آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ راج جب میری وائف نے مجھے بہت زور و شور سے محنت سے آج کی سپیچ لکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ علی آپ کو کبھی بھی کسی ایونٹ پہ اتنی توجہ سے اتنی محنت سے سپیچ لکھتے نہیں دیکھا بلکہ آپ تو بغیر تیاری کے جاتے ہیں اور ایسے ہی بولا تھے اب پتہ نہیں یہ تعریف تھی یا کچھ اور لیکن اینیوے میں نے انہوں نے کہا کہ بعد اصل میں یہ ہے کہ کل جس ایونٹ میں مجھے دعوت دی گئی ہے وہ میری زندگی کے بہت بہت اہم ایونٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی ایک 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 ایسے ایم پورٹنٹ سپیچیز میں سے ہے تو اس لئے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بھی بات یہاں پر آکے رینڈم کروں خصوصا جو شخصیات اس صورت میرے سامنے ہیں میں نرویس بھی بہت ہوں اور ماشاءاللہ آپ لوگ میری سامنے موجود ہیں تو آج کی سویز انشاءاللہ میں دیکھ کے کروں بڑی ہی عجیب بات ہے بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ایک انسان سے آپ کی ملاقات صرف ایک مسافے کی حد تک ہو اور وہ انسان آپ کی زندگی میں اتنا ایمپیکٹ لائے اتنا ایمپیکٹ لائے کہ آپ اپنا ویل سیٹل اور پسندیدہ کیریئر چھوڑ کے دین کے دائی بن جائے موضو سامین یہ بات ہے دوہزار سات کی جب میں جی آئی کے میں سیکنڈ یئر کا سٹوڈن تھا اور یہ وہ سال ہے جب میری شعوری پیدائش ہوئی تھی اور میں نے دین کو سیریس لینا شروع کیا ایک دن میرا ایک دوست جس کا تعلق پشاورک سے تھا اور اسے پتہ لگا کہ دین میں میرا انٹریس بیلڈ ہو رہا ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ علی بھائی آپ نے ڈاکٹر اسرار کو کبھی سنا آپ اندازہ لگائیں میں دین سے کتنا دور تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو نہیں سنا ہوا تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے ان کو کبھی نہیں سنا کیا کرتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو ان کے کچھ آڈیو لیکچرز دیتا ہوں تو اس دوست نے مجھے ان کے کچھ جمعے کے خطبات کے آڈیو لیکچرز دیئے اس کے پاس بڑی کولیکشن تھی تنظیم سے تعلق تھا ہوں دوست کا اور بیان القرآن سے انٹروڈیوز کر آیا انہوں نے مجھے اور مختلف لیکچرز فتنہ دجال کے اوپر ازمز اور سکزمز کے اوپر بس پھر وہ دن اور آج کا دن جب میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا شروع کیا تو میرے سامنے اسلام کے ایک ٹوٹلی نیو ڈیمینشن کھلی اور وہ تھی اسلام ایزد دین یقین کریں کہ مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں ہزاروں نوجوان ہیں جن کو صحیح اسلام کی پہچان ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے کروائی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے دل میں کچھ یوں جگہ بنائی کہ بس میرے کانوں میں میرے ایم پی تھری پلیئر کے ائر فونز ہوتے تھے اور اس پہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بیانوں قرآن پلے ہو رہا ہے میرے شہر سے یونیورسٹی کا راستہ چھ سات گھنٹے تھا فیصلہ بارٹ ٹو جی آئے کے تو سارا راستہ الحمدللہ میں بیانوں قرآن سنتا جاتا تھا اور اس طرح جو اگلے تین سال یونیورسٹی کے تھے میں نے بیانوں قرآن سنا تین سال میں میرے دائی بندے میں سنگل ہینڈڈ لی ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا کرتا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ڈاکٹر زاکر نائک حفیظہ اللہ کا انٹریو سنا جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے انہیں نصیحت کی ایڈوائز کی کہ بیٹا اگر آپ دین کا کام ٹھوس انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فل ٹائم دائی بننا پڑے گا اور پھر دو ہزار گیارہ میں آئل ایم گیس فیل میں میں فیل انجینئر تھا یو اے ای میں رویس میں تو میں نے آخر کار فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گا اور فل ٹائم دائی بنی ہوں گا محضر صاحبین میری زندگی میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا امپیکٹ کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ کچھ سال پہلے میں ایک بہت ہی پرسنل ایشو تھا اس کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں چلا گیا اور ایسے فیزز ہر ایک پہ آتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ اس فیزز میں سنگل ہینڈیڈلی مجھے نکالنے والے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے کلپس ہیں اور یہ بات میں مربطاً اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج میری سپیچ تھی یا میں اگزاجرائٹ نہیں کر رہا بلکہ یہ بالکل حقیقت ہے اور الحمدللہ آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کے کلپس میں ہمیں ڈپریشن سے نکلنے میں بہت مدد کی تو مجھے اس بات میں فخر ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا صدقہ جارہا ہوں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اللہ نے پبلک سپیکنگ کی تو کوالیٹی دی تھی لیکن میں آج آپ کو ایسی کوالیٹی بزاتا ہوں جو میں نے پرسنلی بہت فیل کی اور بلکہ ہمارا جو حلقہ عباب ہے ہمارے جو دوست ہیں اکثر ہم اس کوالیٹی پہ بہت بات کرتے ہیں بلکہ ہمارے جو ریمائنڈر سیشنز ہوتے ہیں یودھ کلب کے جس میں ہم تذکیہ سیشنز کرتے ہیں سپیکرز کو نصیحتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی اس میں خاص ہم یہ مثال کوٹ کرتے ہیں کوالیٹی کوٹ کرتے ہیں اور وہ کوالیٹی تھی کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی آواز سیدھا دل میں گھر کر جاتی اور یہ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے تھا دیکھئے میں نے شروع میں جو شیر پڑھا وہ انہی کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لئے پڑھا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور یہ شیر سناتا ہوں تو میں بچوں کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس شیر کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھنی ہے اور اس کو پریکٹیکل ہی سمجھنا ہے تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو سنو اکثر ہم دوست یہ بات کر رہے ہوتے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں دوہزار انیس میں ہم ایک سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران میرے دوست نے گاڑی میں ایک کلپ پلے کیا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا اور یقین کریں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک حدیث سنا رہے تھے حدیث تھی کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس تین چیزیں تمہارے پاس صحت ہے تمہارے پاس سکیورٹی ہے یعنی خانہ جنگی نہیں ہے اور تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے تو یہ ایسے کہ جیسے تم پوری دنیا کے بادشاہ آپ یقین کریں میں نے اپنے دوستوں کہا کہ واللہ ہی خدا کی قسم پتہ نہیں کتنی بارے حدیث سنی لیکن جو اثر اس حدیث کا آئے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سن کے ہوئے وہ اثر آج تک نہیں ہے اور بے شک زبانوں میں تاثیر اللہ رب العالمین کی طرف سے میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا سیکھا نمبر ون عقیدہ کریڈ ٹھوز عقیدہ جو آج تک مجھے قائم رکھے ہوئے ہیں جو آج تک الحمدللہ مجھے موٹیویٹڈ رکھے ہوئے ہیں اور جیسا کہ وہ آیت سورہ ابراہیم کی اللہ نے مثال دی اس شجر کی اس پاک شجر کی جس کی جڑے بہت مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ مجھے سکھانے والے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ پھر لف اور قرآن اللہ اکبر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا دوہزار ساتھ میں تو ڈاکٹر صاحب کا ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا جس میں وہ نصیحت کر رہے تھے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو وہ اصل میں غم کی دعا ہے اللہمہ انی عبدوک ابنی عمت ایک ناسیہ دیبی ادھگ ماضی نفیہ حکم لمبی دعا ہے اور اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے قرآن کو میرے غم کی دعا بنا دے دعا بنا دے تو یقین کیجئے کہ میں نے دیلی یہ دعا کرنا شروع کر دی ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن کے اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس وقت پر کہ قرآن مجید میری زندگی میں ایک کمپینین بن گیا اور آج جب بھی میں قرآن پڑھاتا ہوں تو وہ ڈاکٹر صاحب کے لئے دل سے دعا نکل دیا اور الحمدللہ لوگ یہ فیڈبیک دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت آسان انداز میں قرآن سمجھانے کا ایک وہ فن دی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اس دعا کا نتیجہ ہے یہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے میں نے زی کی تھرڈ اسلام ایز ای دین جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا دیکھیں نوجوان طبقہ آج یونیورسٹیز میں ہمارا جانا ہوتا ہے الحمدللہ پچھلے دس سال میں شاید میں فائیو ہنڈرڈ پلس یونیورسٹیز کو وزٹ کر چکا ہوں پاکستان میں بلکہ فائیو ہنڈرڈ شایدہ ہے ٹو ہنڈرڈ پلس اور میں آپ کو حتمی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے اس کے مائنڈ میں یہ کلیر نہیں ہے کہ اسلام ایک دین ہے ان کے مائنڈ میں ترہاں ترہاں کی مسکونسپشنز ہیں دین کے حوالے سے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے ڈاکٹر سار صاحب کی اور یوت کلپ کے تمام سویکرز ماشاء اللہ انہیں اسی وجہ سے انسپائرڈ ہیں اگلی چیز جو میں نے ان سے سیکھی علامہ محمد اقبال کی شاعری کی روح اور مجھ میں جو شوق پیدا ہوا علامہ محمد اقبال کی شاعری کو سمجھنے میں میرے جو دعوت کا مرکز ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ انہی موضوعات پر کھونتا ہے الحمدللہ بلکہ آپ کو مزے کی بات تاہوں کہ ہمارے ہلکے میں یوت کلپ میں ایک جوک مشہور ہے کیونکہ فتنہ دجال کا جو ٹاپک ہے وہ نوجوانوں میں میری ایک پہچان بنا اور اسی پہچان سے میں جانا جاتا ہوں تو ہمارے ہلکے میں ایک جوک مشہور ہے کہ دجال سب سے پہلے آئے گا تو علی بھائی کا ضرور پوچھیں یہ علی بھائی کا ہے اینیوی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دکھر صاحب صاحب کا دجال کے فتنے پہ لیکچر جب سنا تو یقین کرے میں اتنا افیکٹ ہوا کہ میں نے اس وقت دعا کی کہ اللہ نوجوانوں میں اس ٹاپک کی آگاہی نوجوانوں میں اس ٹاپک کو فروض دینا اور فتنہ دجال سے وانڈ کرنا ہے اللہ میں اس کو اپنی زمگی کا مقصد بنانا چاہوں تو اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میری ڈاکٹ صاحب سے ملاقات بس ایک مسافہ کی حد تک ہے اور یہ مسافہ شفا میڈیکل کالیج کی کانفرنس میں دو ہزار نو میں ہوا تھا کیا بتا تھا کہ دو ہزار تئیس میں ڈاکٹ صاحب کے بیٹے آصف بھائی مجھے یہ آنر دیں گے کہ میں ڈاکٹ صاحب کے بارے میں بہت آپ لوگوں کو اگاہی دوں اور بات کروں میں دعا کرتا ہوں کہ جنت میں جاؤں اور ڈاکٹ صاحب رحمہ اللہ سے خوب ملاقات کروں بات کا اقتطام ڈاکٹ صاحب کے ایسے جملے سے کرتا ہوں جس نے ہمیشہ کے لیے میرا اور مجھ جیسے ہزاروں نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا جو کہ پلیجر کی لائف میں ڈوبے ہوئے تھے ڈوپامین کے لائف میں ڈوبے ہوئے تھے اور جن کے لیے مقصد صرف کھالے پیلے جیلے تھا وہ جملہ ان کے انڈیا کے ایک لیکچر سے اخص شدہ ہے انڈیا میں دیئے گئے ایک لیکچر سے اخص شدہ ہے وہ جملہ ہے اگر تم کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی مدد کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں تم عابد ہو سکتے ہو زہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث ہو سکتے ہو لیکن نیک نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ڈاکس صاحب کے درجات بلند فرمائیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ بحمدی کا شد اللہ اللہ تعالیٰ سکتے ہو بلے والسلام علیکم و حمد اللہ برکاتہ